اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت خوبصورت سی ایک فروک دو سے تین سال کی بچی کی اور جو کی نہایت ہی خوبصورت ہے اور یہ مینی سی فروک آپ لوگ کے سامنے ہے اور اس کی سٹیچنگ اور کٹنگ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی اگر ویڈیو آپ لوگ کو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پاس ایسی نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آتے رہیں اور آپ لوگ اسے ٹرائے کرتے رہیں اور سب سے پہلے تو جی یہ جو میں نے اوپر لٹکنز لگائیں ہیں یہ بھی اس کے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی میں ویڈیو آپ سے جل شیئر کروں گی تو اب اس کی شروع کرتے ہیں ہم کٹنگ اور سٹیچنگ سٹارٹ تو سب سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہے فیبریک کتھان سلیک کا جو کہ گھر میں بچا ہوا پڑا تھا اور یہ اس کی میں نے یہ اس کے سلیوز بنا لیا جو جو بچا ہوا تھا نا جیسے جیسے پیس تھے ویسے ویسے میں نے کارتی گئی اور بناتی گئی یہ اس کے میں اس کے پوف سلیوز بنانے ہیں جس کی لینڈ جو ہے وہ دس انچ ہے دس انچ سے زیادہ ہی ہے بارہ انچ کا یہ اوپر سے پوف آ جائیں گے اس کے بعد ہمارے دس انچ بچ جائے گا یہ چونٹ آ جائیں گے اس کی کٹنگ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گے بہت جل لونگ فروگ پہ ٹرائے کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیسے ہے یہ اس کے ہم نے پیٹھی بنائی ہے جس کی لینڈ اور ویڈ پی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سینٹر سے ہم نے اسے کٹ کیا ہے اوپر رکھیں گے اگر اسے اوپن تو نہیں نیچے سے کٹ رائے گا بس اور یہ اس کے سلائی کے بعد ہماری فیٹنگ آ جائے گی اور یہ اس کی ویڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کا گیارہ انچ سلائی کے بعد تقریباً دس انچ ہمارے پاس آ جائے گی جو کہ انف ہے بیبی کے لیے اور لینڈ ہے اس کی جی آٹھ انچ تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی پیٹی اوپر والا حصہ فروگ کا جو کہ میں تھوڑا سا راؤن شیپ میں دیا ہے کیونکہ مجھے کچھ سے لک چاہیے تو فائیف انچ کا اس کا عام ہول ہے اور جو اس کے گلی کی کٹنگ ہے وہ ٹو ٹو انچ ہے لینڈ اینڈ ویڈ فرنٹ سائیڈ کی بیک سائیڈ کی ہاف انچ 2.5 انچ لینڈ ویڈھ ساری اور لینڈ فرن انچ ہے اور یہ اس کے جو ہمارے فرنٹ سائیڈ کی ہم نے نیچے گھگری بنانی ہے یا گھر بنانا ہے وہ اس کی لینڈ ویڈھ آپ لوگ کو سامنے ہیں اور آپ لوگ کو نینے نیچے مینشن بھی کر دیا ہے کتنے کتنے انچ ہے تو اس کی ہم نے آگے سے یہ اوپن رکھنی ہے تھوڑی سی اور اس کے ہم نے چنر سٹال لیا ہے بیک سائیڈ جو کہ ہمارے پاس تھی تھوڑی سی ویرت میں کم یا ایسے چڑائی میں کم تھی تو اس کے لیے میں نے یہ اس کے سائیڈ پر دو کلیوں ڈال دی جس سے اس کی ویڈ جو ہے وہ اگلی والے سائیڈ کے ایکول ہو گئے تو یہ اس کے کلیوں ہم نے کٹ لی اور یہ اس کی ہم نے سٹیج کر لینا ہے کلیوں کو تو یہ ہے ہماری ساری کے ساری کٹنگ تو اب ہم جو ہے نا اس کی سٹیجنگ کرتے ہیں سٹار ساری میں نے آپ لوگ کو کٹنگ کی ڈیٹیل دے دی ہے اگر آپ لوگ کو پھر بھی کوئی مشکلہ ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی کہ کیا کیسے ہوا کس طرح ہوا کیسے کیا تو اس کے اب ہم فرنٹ سائیڈ کی فرنٹ سائیڈ کے ساتھ ملا کے چونر ڈال دیتے ہیں اور بیک سائیڈ کی بیک پلی سائیڈ کے ساتھ چونر ڈال دیتے ہیں بیک سائیڈ اس کی لیتے ہیں چونر ڈال دیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ ڈالیں اس کے پلیٹڈ ڈالیں یا دھاگا کھینچ کے والے ڈالیں یا جیسے بھی ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ہم نے ڈالی ہے جی دھاگا کھینچ کے والے چونر ڈیس پہ تو یہ دیکھیں ہم نے سریش کر لی ہے دیکھیں ایکتہاں خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بڑا نا پفی پفی سا بننے والا ہے فراغ اور یہ فیبرکی ایسا ہے کچھ تو یہ زگزگ والی لیس ہے میرے پاس کیونکہ یہ بھی گھر میں پڑی تھی تو اس کو بھی ہم نے اس کے جو ہم نے گھر نیچے اٹیش کیا ہے اس کے سلائے کے اوپر لگا لیتے ہیں تو یہ ہم نے لگا لیا اور اسے پریس بھی کر لیا دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہے یہ زگزگ والی لیس اور یہ ہمارے چوک وغیرہ پہ بھی لگتی ہے یوز ہوتی ہے تو یہ ہم نے یہ لگا لی اب اس کے ہم نے جوڑ لینا ہے شورلڈرز کو اور شورلڈرز کو جوڑ لیتے ہیں اور شورلڈرز کو جوڑنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے جو آگے پٹی لگانی ہے وہ ہماری فروک کے لیندھ کے ایکل آئے گی اور ویڈ جو ہے نا اس کی 2.5 ہے اور یہ ہم نے ایسے اسے سٹیچ کر لینی ہے ایک اس سائیڈ پہ ایک دوسرے سائیڈ پہ لیفٹ اور رائٹ کی ہم نے دونوں سٹیچ کر لینی ہے میں آپ کو دونوں طریقے سے پٹی لگانے کا طریقہ بتاؤں گی سیر آفیسی ایک فروک پہ اور دو طریقے سے پٹی لگانے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے تو جی پہلا طریقہ ہے ہمارا کہ ہم نے اسے سیدھی سائیڈ لینی ہے شورلڈ کی بھی اور پٹی کی بھی انہیں آپس میں بلا دینا ہے سیدھی سیدھی سائیڈ کو اور اسے سٹیچ کرنا شروع کرنا ہے تو یہ ہماری سلائک کرتے ہیں ہم اور اگر جس اس کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں کبنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آئیں اور آپ کو سٹیپ با سٹیپ ساری سٹیچنگ جو ہے وہ سیکھنے کو بھی لے تو اسی ایسے فرل کر کے نہ سیدھا کر کے اس کے اوپر جو ہے ہم نے سلائی لگا دینا ہے یہ ہو گیا یہ ایک طریقہ آپ ایسے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں پٹی لگا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے اسے یہ ہے کہ ہمارا جو فیبرک کہنا وہ سارا اندر دھاگے وغیرہ نہیں نکلتے سارا اندر کور ہو جاتا ہے دوسرے میں یہ ہے کہ وہ فیبرک جو ہے وہ رہتا ہے اسے اوپر لوگ کر سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہوگا سٹیچ کے اندر پوم سلائی میں تو وہ ہے جی یہ طریقہ کہ ہم نے سیدھی سائل لینی ہے اور اسے ایسے ڈبل فول کر کے پٹی کو اور اسے ایسے سٹیچ کر دینا اور سٹیچ کرنے کے بعد اسے سیدھا کر لیں گے جیسے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی کیا ہوگئی 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 پتہ نہیں کیا بول دی جا رہی ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا پٹی کی لینڈ اتنی ہوگی جتنی کہ ہماری فروک کی لینڈ ہے پھر اسے سیدھا کر کے یہاں پر کر دینا ہے اسے سٹیچ اوپر بلکل ساتھ ساتھ رکھے اسے سلائی کر دینا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے یہ ہو چکا تو یہ ہم نے دونوں طریقے سے لے لی پٹی بنا لی اب اسے ایسے رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر آور لیپ کر کے اور اسے سٹیچ کر لینا ہے تو اس سے پہلے ہم اسے گلہ بنا لیتے ہیں گلے کی پائپنگ وغیرہ ہو جائے پھر کرتے ہیں تو گلے کی ہم نے ایسے کرنی ہے جو اس کو ایسے رکھ کے ڈبل فول کر کے یہ ڈائیگنل کپڑا ہم نے لینا ہے تیرچہ کپڑا تو یہ ہم نے لینا ہے اور ساری ہم نے سلائی کر دینی ہے اور اس کے سائیڈ پہ فٹنگ کے سلائی بھی لگا دینی ہے تو اس کی فٹنگ کے سلائی لگانے کے بعد پھر ہم اس کے سلیوز جو ہیں وہ لگائیں گے اور اس کی بھی نیچے سے فور بھی کر لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ ہی سارا یہ کام کرنے کے بعد اس کا سلیوز کا ڈن کرتے ہیں کہ سلیوز کیسے آئیں گے اپنا چھوڑنا ہے گلے کا کہ بی بی کا سر جتنے گیپ میں سے گزر سکتا ہے اتنا گزارنے کے بعد جو ہمارا بچے کا وہ ہم نے اسے سٹیچ کر دینا ہے اسے لوگ کر دینا ہے یہاں پہ بلکل اس طریقے سے ایسے اوور لائپ کرنا ہے بٹی کے اوپر اور اسے سٹیچ کر دینا ہے بلکل یہاں پہ 3.5 انچ کا ہم نے یہاں پہ چھوڑنا ہے اور اسے یہاں پہ لوگ کر دینا ہے یہ ایسے ویٹ کی سائز میں اور پھر لینٹ میں اس کی سلائل لگا کے اسے کر دیں گے یہ یہ نیچے سیم نے چھوٹا سکرٹ رکھا ہے سلیوز رکھے ہیں سینٹر سلیوز رکھا ہے سینٹر نہیں سوری فرنٹ اور یہ ہمارے جس سلیوز ہیں تو سلیوز ہم نے کیسے چرن کرنے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا ہمارا طریقہ ہے کیا نہیں ہمارا فرنٹ سائز جو ایمبرویجری ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ سیمپل ہے تو یہ کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو جی یہ ہم نے یہاں پر اس کے سلائل لگاتے نہیں ہیں اور موٹی سلائل کر کے ٹانکا موٹا کر کے کرنی ہے ایک آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے میں نے بلکل اس طریقے سے دھاگا کھینچنا ہے اور اس کے یہاں پر ہمارے جو ایچونٹ پر جائیں گے اور اسے ہمارے پف سلیوز بن جائیں گے ریڈی ہو جائیں گے بلکل آم ہول کے سائز جتنا ہم نے یہ رکھ کے اسے سٹیچ کر دینا ہے یہ ہمارے ہم نے چونٹ ڈالی ہے آپ لوگ جتنے چونٹ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اتنا آپ لوگ کا سلیوز کا سائز بڑھا ہوگا اور اتنا یہ چونٹ ڈالیں گے وہ آپ لوگ سے کٹنگ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جل پف سلیوز کی اور وہ میں آپ لوگ کو بت دکھاؤں گی کہ کیسے ایزیلی آپ جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو جی یہ ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اسے شرٹ کے ساتھ جو ہے وہ سٹیچ کر دینا ہے سٹیچ شرٹ کو ہم نے الٹا کرنا ہے اور سلیوز کو ہمارا سیدھا رہنے دینا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ گلے والی سائٹ سے گزارتے ہوئے بلکل اس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری امبرویڈری والی سائٹ جو ہے وہ سامنے ہی آنی چاہیے فرنٹ پہ ہی آنی چاہیے اس لئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمارا یہ کس سائٹ پہ آ رہا ہے تو یہ ہمارا رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے بس سلیوز جو ہے اور اسے ایسے سلائٹ کرنا شروع کر دینا ہے ایزیلی ہم نے سلیوز کو اٹیچ کر دینا ہے ہماری فروک کے ساتھ اور یہ ہماری خوبصورہ سی مینی سی ریٹی میڈ لوک سی فروک جو ہے وہ مینی فروک ریڈی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آنے والی ہے اور یہ اسے ایسے سلیوز کو اندر نہ ہے کوئی چھوڑنٹ نہ پڑے ہمارے اور بڑی نفاثت سے ہی ہم نے لگانا ہے تو جی یہ ایسے لگانے کے بعد تو ہم نے یہاں پر جو ہے نا ہمارا فیبرک سلیوز کا فیبرک بھی اور شرٹ کا بھی اسے آپس میں ملا لینا ہے اور اسے سلائل لگانا شروع کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اسے تھوڑا سا نا ایسے کونز بھی بنا دینی ہے سلیوز فیبرک کے بھی اور جو ایکسرا ہمارا ہوتا ہے نا جو ہمارا دباؤں میں آتا ہے کپڑا اس کی ہم نے ایسے کونز بنا دینی ہے اور تاکہ ہماری کے کچھے سے فینیشنگ آئے کچھے سے لکھا ہے تو ہم نے ایسے کر دینا ہے اور اسے سلائل کر دینا ہے اور یہ سلیوز جو ہے ہمارا وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے تقریباً اور یہ ہماری جو ہے فروکڈن ہونے والی ہی ہے اور بس یہ اپنی تکمیل پہ ہے اور جیسے اس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پہلی ایکن کو پریس کرنا مت بھولی کہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آتے رہیں اور آپ لوگوں سے ٹرائے کرتے رہیں اور اسے انجوائی کرتے رہیں یہ ہے ہماری فروکڈ کا لک جی یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی خوبصورے لگ رہے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کے لٹکنز جو ہے وہ اپنے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہم نے لٹکن لگائے ہیں اور وہ ہم نے گھر میں ہی بنالیا میں بزار گئی بھی تھی مارکٹ گئی بھی تھی اور مجھے بلکل یاد نہیں رہا کہ اس کے بٹنز لے کے آنے ہیں میں نے بٹنز پہلے لگانے تھے اس کے لیکن میں نے کہا گھر میں ہی کوئی جگار لگاتی ہے اس کے پوف سلیفز چیک کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کتنے پیاری لگ رہی ہے یہ فروک تو آپ لوگ بھی اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے آپ بچے ہوئے فیبرک سے یہ فیبرک جو ہے وہ کتھان سیلک ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور بیبی کے پہننے کے بعد تو وہ بہت ہی خوبصورت لگنے والی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی کیا رکھے اللہ حافظ